دوستو ہماری ملکی وہی گیلیکسی میں ہی کےبل سو کھروڑ سے چار سو کھڑو تارے ہیں دوستو یہ تارے روچ پیدا ہو رہے ہیں اور روچ کھر میں بھی ہو رہے ہیں اور اس پروسس میں میجر رول نبھاتی ہماری گیلیکسی کسی اسٹار کو کب پیدا ہونا ہے اور کب ختم ہونا ہے یہ سب ایسٹیول کرتی ہماری گیلیکسی مطلب اس کا کنفرمیشن ہماری گیلیکسی سے ہی آتا ہے تو دوستو ایک گلیکسی ڈیسائیڈ کرتی کہ کونس اسٹار کا فارم ہوگا کب اس کی ڈیتھ ہوگی اور ایک گلیکسی میں ایک ریٹ آف فارمیشن ہوتا اسٹار کا یہ کونسی گلیکسی کتنے ریٹ سے اسٹار کو فارم کر رہی ہے لیکن دوستو ناسا کو ایک ایسی گلیکسی ملی ہے جو کی ایک نورنمل ریٹ سے کہیں زیادہ تیجی سے اسٹار کا فارمیشن کر رہی ہے دوستو اس گلیکسی کو اوبزرب کیا گیا لیکن اس گلیکسی میں اتنا میٹر نہیں تھا کہ وہ اتنا تیجی سے اسٹار کو فارم کر سکے تو دوستو اس کے اسٹار فارمیشن کی وجہ سائنٹسٹ مانتے ہیں کہ ڈارک میٹر بھی ہو سکتا ہے تو دوستو اس گلیکسی کا نام ہے NGC 1365 اور اس کے ریڈیس کے بات کی جائے تو وہ ہماری ملکی بھی گلیکسی سے ڈبل ہے قریباً دو لاکھ لائٹ ایئر میں فیلی ہوئی ہے اور یہاں سے اس کے ڈشنس کی بات کی جائے تو 56 ملین لائٹ ایئر دور ہے ہم سے وہ تو دوستو ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا ہوتا لائک کیجئے سبسکرائب